آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بینر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں پیکسل لیب میں رہتے ہوئے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والے کیسے لیے ویڈیو کو لاسٹ ٹک مکمل دیکھے گا کسی بھی سٹیپ کو سکیپ نہیں کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو لاسٹ والا آپشن آپ کو نیچے نیچے باٹن میں رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کارنر میں نظر آ رہی ہے اس پہ اپنے کلیک کر لینا ہے کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایمج سائز فرام گیلری یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کلر بھی نظر آ رہا ہے آپ بیک گرونڈ کا کلر کیا لگانا چاہتے ہیں تو ایمج سائز پہ اگر میں کلیک کرتا ہوں تو میری بیک گرونڈ اس ٹائم جو ہے ٹویلو ایٹی بائی ٹویلو ایٹی ہے پیکزل کے اندر اب میں کسٹم پہ کلیک کروں گا کسٹم پہ کلیک کرنے کے بعد جو ہے یہ مجھے فورتھ رمبر پہ آپشن مر رہا ہے یوٹیوب بینر چینل بینر یوٹیوب چینل بینر اس پہ میں نے کلیک کیا اب اس کی جو ویٹھ ہے وہ ٹونٹی فائیو سکسٹی ملٹیپلائی بائی فورٹین فورٹی ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اکے کرتا ہوں اب میں اس بیک گرونڈ کو تھوڑا چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کلر میں جاتا ہوں کلر میں جا کے میں یہاں سے گریڈینٹ میں جا کے کوئی اور کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کلر کے آپشن پہ میں نے کلیک کیا یہاں سے میں تھوڑا سا نا اس کو موو کرتا ہوں اور کوئی اچھا سا کلر جو ہے میں کیا کر لیتا ہوں چوز کر لیتا ہوں آپ نے اپنے کلر جو آپ کو بہتر لگے وہ کرنا ہے یہ مجھے کلر مل گیا ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کا جو یہ سینٹر میں اس کو اٹھا کے میں تھوڑا ادھر سائر پہ کسکا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو کر دیتا ہوں اوکے تو کچھ اس طرح کا مجھے جو ہے یہ بیک گرونڈ مل گیا اب میں پھر اس کو کیا کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب اس بیک گرونڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنا جو ہے بینر کی ساری ڈیزائننگ کرنی ہے میں ٹیکسٹ میں چلا جاتا ہوں ٹیکسٹ میں جانے کے بعد میں ٹیکسٹ پہ کلیک کرتا ہوں اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اس پہ ڈبل کلیک کروں گا اور یہاں پہ مجھے ٹیکسٹ لکھنے کے آپشن دے رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں انٹرنیشن لننگ مارپ میں نے لکھ دیا اور میں نے یہاں سے کر دیا ڈن ڈن کرنے کے بعد میں نے اوکے کیا اور یہ میرے پاس جائے میرے چینل کا نیم آ چکا ہے لیکن یہ مجھے اس طرح تو بالکل نہیں چاہیے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو میں اس کا تھوڑا سائز انکریز کرتا ہوں ٹیکسٹ والے اوپشن میں رہیں گے نیچے ہمیں سائز کا اوپشن ملے گا سائز سے جاگے اس کا تھوڑا سائز کیا کریں گے ہم انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سائز انکریز کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد میں اس ٹیکسٹ کا کلر تھوڑا چینج کرتا ہوں ٹیکسٹ میں تھوڑی ڈیزائننگ کرتا ہوں اس کا میں کلر لے لیتا ہوں بلو کر کے دیکھتے ہیں اوکے کیا ٹھیک لگ رہا ہے اب اس کا جو ہے میں کیا کروں گا اوکے کروں گا اب نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد جو ہے اس کی ہم ایک اور چیز کریں گے اس میں اس کو سٹروک دیں گے یعنی اس کو بارڈل لائن ایک دے دیں گے ٹھیک ہے اس کو انیبل کریں گے تو اس کو سائیڈ پر لائن آگی لیکن لائن کا کلر بلیک ہے نظر نہیں آرہا میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی وٹ جو ہے تھوڑی زیادہ کر دیتا ہوں انڈرسٹانڈ گائز اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد اس ٹیکس کو میں تھوڑا شیڈو بھی دے دیتا ہوں انیبل کیا تو آپ کو نظر آرہا ہے شیڈو بھی ٹھیک ہے تو شیڈو کا کلر میں یہاں سے تھوڑا یلو کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اوکے کیا ٹھیک ہے بہتر ہے اوکے کر دیئے اب آپ نے اپنے کارڈنگ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا یہاں تک اب ایک مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا کرو ہم نے ٹیکس کو کرو کرنا ہے ٹھیک ہے جو بینڈنگ ہے اس کو میں انکریز کر رہا ہوں تو میرا ٹیکس کرو ہو رہا ہے جتنا بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو جو ہے فیفٹی کے راؤنڈ بونڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فیفٹی سے تھوڑا زیادہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فیفٹی فائف تک ٹھیک ہے اوکے کیا اس کو میں تھوڑا اوپر کھسکا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کروں گا اب میں جاؤں گا ایک شیپ لے کے آنگا یہاں پہ تھرڈ والے میں جاؤں گا شیپ پہ کلک کروں گا یہ بائی ڈفالٹ ایک شیپ آئی ہے میں اسی کو ہی لے لیتا ہوں اور اس کو ادھر بھی میں نے کمپلیٹ کھینچ دیا اور ایک کمپلیٹ ادھر میں نے اوپر سے نیچے کر لیا نیچے سے تھوڑا اوپر گھر لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کیا کر دیا ایڈجسٹ کر دیا ٹھیک ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس شیپ کا کلر بھی جو ہے میں تھوڑا گریڈینٹ ٹائپ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم گریڈینٹ پہ کلک کریں گے یہ تو سیم ہو گیا یہ نہیں لیں گے یہ بہتر لگ رہا ہے کچھ بہتر لگ رہا ہے آپ نے اپنے کورڈنگ چوز کرنا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا 3 ڈی ٹائپ ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے شیپ لیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے نیچے جائیں گے اس کو ایک شیڈو دیں گے انیبل کر دیں گے بائی ڈفال جو شیڈو آ رہا ہے وہی رہنے دیں گے آکے کر دیں گے اس کے بعد انر شیڈو دیں گے آکے کریں گے اس کے بعد امبوس پہ کلک کریں گے تو گائیز آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ میری شیپ رہنگ ہے ٹھیک ہے کتنی بیاری لگ رہی ہے ٹھ replik کر کے انیبل کر کے دیکھتے ہیں تو اور زیادہ رہی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کی 3D کی depth nets جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں oblique ہم کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پہلے والے option پہ رہنے دیتا ہوں اور okay کر دیتا ہوں یہ میری shape 3D ہو شکی اب اس shape کے اوپر میں نے text لکھنا ہے میں یہاں لکھتا ہوں guys double click یا text پہ اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیدو guys میں نے یہاں پہ لکھا please subscribe my youtube channel and press the bell icon آپ نے بھی اگر ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو کر لیں please subscribe my youtube channel and press the bell icon اب اس text کا میں size جو ہے وہ تھوڑا کیا کرتا ہوں کم کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک لائن میں لے کے آنا تو میں تھوڑا اس کا size چھوٹا کیا چھوٹا کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں تھوڑا کھینچتا ہوں تو یہ میرا ایک لائن میں آگیا اب اس کا size تھوڑا آسان ہے بڑا کرنا ہوں یہاں پہلا کے میں اس کو چھوٹا ہوں اب میں اس کو یہاں پہلا کے سینٹر پہ کیا اٹھا کے اور سینٹر پہ کرنے کے بعد guys ok کیا ok کرنے کے بعد جو ہے guys ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس text کو بھی تھوڑا سا جو ہے designing کر لینی ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے bold کرتا ہوں اس کو تھوڑا اچھا ہے ok کیا اس کے بعد style اس کا دیکھتا ہوں اگر کوئی اچھا سا اور مل جائے یہ میں امرانت bold کیا لکھا ہوا یہ کر کے دیکھتا ہوں ok کرتا ہوں بہتر ہے یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو میں نے یہ والا کر دیا اس کو تھوڑا سا سینٹر میں کر لیا ok ہو گیا مجھے بتا ہے کہ میرا بالکل سینٹر میں نہیں آپ نے اپنے coding بالکل اچھے سے ریجرس کرنا ہے میں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں آپ نے ان کو modify کرنا اپنے حساب سے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک ok ہے اب میں نیچے بھی کچھ add کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نیچے کیا کر دیتا ہوں کوئی shape دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی مل جائے یا ایسے نہیں میں ایک اور کام کرتا ہوں میں نیچے لکھتا ہوں بل ایک text لکھتا ہوں text ہے میرا جیسے میرے چینل کا نام ہے international learning mark تو میں کیا کروں گا i l m i l m میں نے لکھا اور میں نے done کر دیا ok کر تو میں نے i l m کو اٹھایا اور یہاں پہ لے آیا اور اس کو میں نے کر دیا تھوڑا بڑا اور اس کو میں تھوڑا اور بڑا کر گئے اس کو میں یہاں پہ لاتا ہوں center میں ٹھیک ہے center میں لانے کے بعد guys میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کا phone style change کرتا ہوں جی تو guys phone style میں گیا اور میں اس کو کوئی phone ایسا دیتا ہوں جو کافی زیادہ prominent ہو تو میں نیچے جاتا ہوں جاتا ہوں کوئی مجھے یہ کافی زیادہ prominent لگ رہا ہے اس کو میں نے ok کی very good یہ میں نے phone یہاں پہ لگا دی ٹھیک ہے اب اس phone کے اوپر میں کیا کرتا ہوں تھوڑی styling کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں بناتا ہوں 3D phone کو 3D بناتا ہوں تاکہ آپ کو سارا idea جائے کے ہر چیز کو ہم 3D بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کیا کر لوں گا یہاں سے میں لے لیتا ہوں color اور اس کا میں color دے دیتا ہوں یہی ٹھیک ہے ok کیا ok کرنے کے بعد اب میں نیچے جاتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس کو کروں گا shadow enable ok inner shadow enable ok اب دیکھتے جائیں آپ emboss enable ok guys میرا text 3D بن چکا ہے ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں 3D text پہ click کرتا ہوں enable کرتا ہوں ok کرتا ہوں guys دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرا text 3D shape میں آ چکا کتنا پیارا لگ رہا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ text کو بھی 3D کر سکتے ہیں اب نیچے تھوڑی space بچ رہی ہے آپ space میں بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اس میں لکھ کے اس کو اپنے ساپ decided کر سکتے ہیں کسی تصویر کو لاسکتے ہیں picture کیسے import کرنا ہے وہ میں نے آپ کی پیشلی ویڈیوز میں دکھایا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کا لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو یہیں پر skip کرتا ہوں ہاں ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ جب اپنا کام پورا کر لیا پورا کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو save کرنا تو save کرنے کے لئے simple save والے بٹن پر کلک کریں گے save as a project کرنا ہے save as a image کرنا ہے تو میں نے save as a image کرنا ہے اس پر کلک کیا save as a image پر کلک کرنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس کوالٹی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی custom کوالٹی ٹھیک لگ رہی ہے جس میں ہم نے اپنا بینل لگانا ہے جو ہمارا بینل کا ہے size exact ہم اسی پہ جا کے save to gallery کریں گے تو یہ ہمارا رینڈنگ ہونے کے بعد gallery میں save ہو جائے گا اب یہ رینڈنگ image ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں یہ جا کے ہماری gallery میں کیا ہو جائے گا save ہو جائے گا جی تو guys image میری gallery کے اندر save ہو چکی ہے main آج کا جو target تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس سے کس طرح designing کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں رہتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے banner کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو idea دے دیا اب آپ اس پہ work کریں کام کریں اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے designing کریں اپنے جو ہے professional level پہ basic level پہ آپ designing اس سے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی یہ ویڈیو کو like کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینلوں کو سبسکرائب کر دیں ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان